اگر کوئی شخص سید نہ مانے تو اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہوگا یعنی یہ کہ حضرت علی سید ہیں یا نہیں ہیں تو ہماری عوام میں دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے لئے کسی بھی بات کے لئے اگر انکار کر دیں گے نفی کا جملہ بولیں گے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اوپر غستاق ہونے کا فتوہ آئے گا مثلا یہ کہ ان کے لئے کچھ بھی پوچھا جائے کہ وہ یہ ہیں تو سیدھے ہاں ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہیں اگر منع کر دیا نہیں ہے تو وہ بولیں گے کہ آپ ان کے غستاق ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اچھا بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ فتوہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ اہلِ بیت کو نہیں ان کو سمجھتے ہیں اہلِ بیت یا ان کو اہلِ بیت نہیں مانتے تو یہ اہلِ بیت کے غستاق ہیں علماء جو لوگ بتاتے ہیں کہ اہلِ بیت کے غدار ہیں حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اہلِ بیت میں شامل ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ تفسیر سید یعنی سادات کے اور اہلِ بیت کی دونوں جدہ جدہ ہے ہماری عوام اور بہت سے یہ کہ خارجی کہلانے والے رافضی کہلانے والے یہ بھی اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سید اور اہلِ بیت ایک جیسے یعنی ایک ہی چیزوں کے نام اور ایسا دراصل نہیں ہے تمام جو سید ہیں یا جو سادات ہیں وہ اہلِ بیت میں تو شامل ہیں یعنی ان کو اہلِ بیت کہا جا سکتا ہے مگر تمام اہلِ بیت کو سید نہیں کہا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے اختلاف رکھیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو کبھی کسی علماء سے بیان تقریر میں نہ سنی ہو ممکن ہے ایسا ہو مگر یہ کہ آپ ایک برد تزدیک کرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے قلب مطمئن رہیں گے کہ مسلط رسل ایسا یہ لفظ اہلِ بیت بہت زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے محدثین نے مفسرین نے اس لفظ کے لیے بہت سارے مائنس میں مراد لیے ہیں بعض نے جیسے تمام ازواج کو بھی اہلِ بیت میں شامل کیا اور بعض نے تو تمام امت کو ہی اہلِ بیت یعنی آیت تطہیر کی تفسیر کے اندر تمام امت کو ہی اہلِ بیت میں شامل کر لیا لہٰذا اہلِ بیت جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر تو حضرت علی شامل ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اہلِ بیت میں شامل ہیں مگر یہ کہ سید میں شامل نہیں ہے یہ کہ اس کی تفسیر میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور جتنے بھی سید ہیں وہ سب اہلِ بیت ان کو عرفِ عم میں ہمارے کہا جاتا ہے تو وہ درست ہیں لہٰذا جتنے بھی سادات ہیں سید ہیں ان کے آلِ رسول یا اہلِ بیت کہیں گے تو وہاں چل جائے گا لیکن تمام اہلِ بیت کو سید کہیں گے تو وہاں نہیں چل پائے گا یعنی اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہماری عوام کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اب اگر علماء انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حضرت علی کے سید ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اہلِ بیت ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اہلِ بیت نہیں سمجھ رہے ہوتا حقیقت یہ ہے کہ وہ اہلِ بیت میں شامل ہیں حضرت علی کو اہلِ بیت سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کہ ان کو سید نہیں سمجھا جاتا ہے اب رہا یہ کہ سید ہونے نہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے دراصل سید ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرہ کے بعد حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجمعین کی آل اولاد میں سے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے سید ہونا ان کی اولادوں کے لیے سید ہونا یہ بالکل خاص ہے ان کے سوا تمام حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہیں مثلا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تو ان کی اولاد کو بھی سید نہیں کہا جاتا یعنی حضرت زینب حضرت فاطمہ کے اولاد ہیں اور حضرت حسن حسین بھی حضرت فاطمہ کے اولاد ہیں لیکن حضرت فاطمہ کی جو اولاد حسن حسین ہیں ان کی اولادوں کو سید کہا جائے گا زینب رضی اللہ تعالیٰ کے اولادوں کو سید نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کی جو اولاد ہیں وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اور ان کے باپ اگر اہلِ بیت سادات میں سے نہیں تھے تو پھر وہ ان کو سید نہیں کہا جائے گا اسی طرح اگر بات کریں حضرت علی کے بارے میں کہ وہ سید ہیں یا سید نہیں ہیں تو حدیث پاک کا صاف مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام جو دنیا کی اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اپنے باپ سے پہچانی جاتی ہیں سوائے فاطمہ کے کہ ان کی اولادیں ان کی طرف منصوب کی جائیں گے یعنی والدہ کی طرف اور ان کا باپ میں ہوں مثلا یہ کہ جتنی بھی دنیا کے اولادیں وہ اپنے باپ کی طرف سے جانی جاتی ہیں کہ وہ خان ہیں یا پتھان ہیں یا انساری ہیں یا پھر کوئی دوسری قوم کے ہیں تو جو ان کا والد ہوگا بیٹا انہی کی طرف نسبت پائے گا لیکن جو سیدوں کو نسبت ملی ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ حضرت علی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا سید ہونا فضیلت ہونا یہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے ہے اور یہ خاص حضرت فاطمہ ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی طرف نسبت ہے والد کی طرف نسبت نہیں ہے اگر بالفرض والد کے لیے یہ ہوتا کہ حضرت اولاد علی ہیں وہ بات درست ہے والد کے لیے اگر یہ چیز ہوتی کہ والد کی طرف نسبت ہے تو حضرت علی کی فاطمہ زہرہ کے بعد جو دوسری شادییں ہوئیں تو اس کے اندر ان کی جتنی اولادیں تھیں ان کو بھی سید کہا جانا چاہیے تھا کیونکہ والد تو سب کے ایکے لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا ان میں علوی وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں اور یہ بھی کوئی کم فضیلت والی بات نہیں ہے بعض لوگ اس کو نیچے سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے ایسا نہیں سمجھنے چاہیے کسی بھی قوم قصبے کو مگر یہ کہ سید ہونا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلکل یہ خاص ہے تو ان کی جو اولاد میں ہوں گے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اولاد فاطمہ کو سید کہا جاتا ہے اب مسئلہ یہ کہ حضرت علی سید ہیں یا نہیں ہیں تو آپ بتا دیں کہ حضرت علی اولاد فاطمہ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضرت علی اولاد فاطمہ ہیں کہ حضرت فاطمہ کے اولاد ہیں تو وہ سید ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اولاد فاطمہ نہیں ہیں وہ تو شوہر ہیں تو جب ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں تو سید کیسے ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ خاصہ صرف حضرت فاطمہ کو دیا ان کے بعد حسنین قریمین کی طرف ان کے علاوہ حضرت فاطمہ کے دوسری اولادوں کی طرف بھی نہیں ہی حضرت زینب کی طرف بھی نہیں ہے یہ اللہ کے حضرت زینب کے اولادیں بھی سید ہوں لہذا امام حسن حسین کی نسلوں سے جو آئیں گے ان کو سید کہا جائے گا اور وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں جس طرح حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں اب بہت سے لوگ یہ دلیل لاتے ہیں وہ کمبل اڑایا حضور علیہ السلام نے اس میں حضرت علی شاہ ملتے فرمایا اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو میں تو اس کا انکاری نہیں کر رہا کہ اہل بیت نہیں ہے میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تفسیر نہیں معلوم ہوتی سید اور اہل بیت کی گڑو اور یہاں پہ مثال یہ دینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ معاملہ حضرت علی کہا لیکن آپ دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ تمام اہل بیت سید اور تمام سید اہل بیت تو حضور علیہ السلام جو حدیث فرمائی نا وہ کہ جو کمبل اڑا کہ حضرت علی کو بھی شامل کر لیا اس کے اندر دعا کے اندر ان کا بھی نام لیا کہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان سے محبت رگن پہ رحم فرمائی ان کے لئے دعائیں دی تو وہ اہل بیت ہیں اس کا انکار نہیں ہے حضرت علی اہل بیت مکر حضرت علی سید نہیں ہے کہ سید اور آل رسول اولاد فاطمہ کو کہتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ اب بعض لوگ یہ کہیں گے مطلب وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر جس سے محبت نہ رکھیں اور اس کے بارے میں اگر اگر کسی نفی کا انکار کریں تو مسئلہ یہ آیا گیا کہ غصتا آگے ابھی کیا ہوگا دیکھو کمنٹ باکس کے اندر کچھ مسلمان کہلائے جانے والے اب یہ غصتا کا فتوارہ کار ہوں گے کہ یہ جو سامنے بیان کر رہے ہیں یہ جو اہل بیت کے غصتا آگے غدار ہیں اور گالیا بک رہے ہوں گے یعنی گالی دے کے اپنی اہل بیت کی محبت کو ظاہر کر رہے ہوں گے یہ بتانے کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم حضرت علی اور اہل بیت سے محبت رکھیں اس لئے تمہیں گالی دے رہے ہیں یعنی مجھے گالی دے کر اہل بیت ہی کی محبت کو اپنے ثابت کریں گے کمنٹ باکس کے اندر اچھا دوسری بات یہ کہ اب مثال کے طور پر میں کہوں حضور علیہ السلام یعنی نبی کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ خدا نہیں ہے ٹھیک ہے تو نہیں ہے اس میں کیا یہ شان ان کی گھٹ گئی یعنی کسی کا انکار کرنے سے شان اس کی گھٹی نہیں ہے انکار کسی چیز میں کہا جائے گا وہ تو دیکھا جائے اگر میں کہوں نبی کو سزدہ نہیں ہو سکتا نبی سزدے کے قابل نہیں ہے نبی عبادت کے قابل نہیں ہے صرف اللہ عبادت کے قابل ہے نبی اللہ کے برابر نہیں ہے نبی اللہ کی کسی بھی صفت کے مقابلے میں نہیں ہے تو اب کوئی استاقڑ ہو کے بولے نبی کی توہین کر رہا ہے ہر چیز میں نیچے کر رہا ہے ہر چیز میں نیچے تو یہ تو حق ہے اس کے اندر انکار کیسا اور توہین کیسی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تو مثلا یہ کہ یا تو جاہل جو بولیں وہ بولتے چلے جاؤ نبی کو خدا بھی بنا دو تو ٹھیک اگر انکار کر دو نہیں خدا تو نہیں ہے تو پھر وہ توہین کے جملے میں لیں گے تو یہ ان کی جہالت اور کم علمی ہی ہے ایسا نہیں ہے تو لہذا حضرت علی سید نہیں ہے لیکن سید نہ ہونے سے کوئی ان کی توہین یہ شان کم نہیں ہے کیونکہ وہ تو سیدوں کے سردار ہے سیدوں کے آقا ہیں سیدوں کے مولا ہیں تمام ولیوں کے سر کے تاج ہیں تمام ولیوں کو ولایت عطا کرنے والے ہیں تو وہ تو تمام سیدوں کے سردار ہیں اب محض سید نہ ہونے سے کوئی شان تھوڑی نہ گھٹ جائے گی کہ سید نہیں مانا تو شان گھٹ گئی اب ایسے تو نبی کو خدا نہیں مانا تو کہ شان گھٹ گئی نہ ماننے سے جو حق ہے اس کو تو مانا جائے گا جو حق نہیں ہے اس کو نہیں مانا جائے گا تو حضرت علی اولاد فاطمہ نہیں ہے اس اعتبار سے وہ سید نہیں ہے کوئی ان کو سید نہیں کہتا تو ٹھیک ہے اگر محبت میں کوئی کہنا چاہتا ہے سید یعنی اس معنی میں کہ وہ سردار ہے تو اس حید بارچہ جیسے سیدی آلہ حضرت ہے ان کو بھی کہا جاتا تو ایسے ہی صحابہ کے نام کیا کہ لگانا چاہیے حضرت علی کے آگے بھی کہ اگر اس حید بارچہ کوئی سیدی مولا علی کہتا ہے تو بالکل بھی حرض نہیں ہے اس معنی میں اس کو کہا جا سکتا ہے وہ سیدوں کے سردار ہے اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ اہلِ بیعت ہیں وہ اہلِ بیعت میں شامل ہیں اس چیز کا بھی انکار نہیں ہے اب جو لوگ کہیں گے وہ اہلِ بیعت میں شامل کس طرح ہے تو اس کی تفسیر وہ علماء سے ایک بار سمجھ لیں تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا اچھے جو میں نے بیان کیا فتاور عزو شریف کا جو میرا علم میں تھا علاقرت عظیم البرکت کی تفصیلات کو اس کو میں نے آپ کو بیان کیا اپنی عقل سے اس میں کچھ میں نے بیان نہیں کیا وہ دیکھنا چاہے تو فتاور عزو شریف کے اندر وہ دیکھ لیں اور فتاور اشارِ بخاری میں بھی اس کی تفسیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے فتاور اشارِ بخاری کی غالباً دوسری جلد میں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں فتاور عزو شریف کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ علماء سے جا کے سمجھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں حضرت علی سید نہیں ہے اور انکار میں کوئی شان نہیں گھٹی جو حق ہے وہ حق ہے پتھر میں حضرت علی پرنوار بنایا